بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب مجھے تو کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے تمہیں پہ حاضر ہوا ہوں ویڈیو جور کرنے سے پہلے آئیے اللہ باکس ملکے دعا کرتے ہیں ازادت باری طالعہ ہم سب کو ٹھیک رکھے خوش رکھے اور محفوظ رکھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکتس پر ہم پڑھ رہے ہیں اور دفعہ نمبر ایک سو اکیس آج ہم پڑھیں گے آپ کو پتا ہے کہ ہم بہت زیادہ جو امپورٹنٹ ہے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ جو ویری امپورٹنٹ ہے سیکشنز ان کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں سب سے پہلے تو کیونکہ پیپر جو ہیں وہ سر پہ ہیں آپ بھی تیاری کریں اپنے دوستوں کو ساتھ بھی شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر reign ویڈیو کو بھی لایک کر دیں اور کمنٹ بھی کریں کہ آپ نے چینل سبسکرائب کیا ہے اور آپ کون سے ٹھیک سے ہیں تو جنوری میں آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں جنوری میں کیونکہ ہمارے جو پاکستان سے بھی ہیں دوسرے پاکستان کے چاروں صوبوں سے ہیں اس کے علاوہ گلکت سے بھی ہیں آزاد کشمیر سے بھی ہیں جمہو کشمیر سے بھی ہیں انڈیا سے بھی ہیں اور ساتھ ساتھ ہمارے دوسرے کنٹریز جو ہمارے ہمسائے کنٹریز ہیں وہاں سے بھی ہیں سب کو میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور سب کمنٹ کریں سارے دوست بتائیں کہ آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کا ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہے ہیں تو پنجاب کی بات کر لیتے ہیں جی ہم پنجاب سے ہیں تو اس لیے پنجاب کو بتا دیتے ہیں کہ پنجاب میں جو ہے وہ جس طرح نوٹفکیشن ہوا تھا پچھلے سال کے پنجاب میں جو ہے وہ بیون کا پیپر جو ہے وہ جنوری کے دوسرے ہفتے سے پہلے پہلے اور یعنی کہ پندرہ تریخ سے پہلے دس گیارہ بارہ تریخ ہو جائے گا اور فیبرری میں جو ہے وہ ایلیس کا پیپر دوسرے ہفتے سے دوسرے ہفتے تک جو ہے وہ ہو جائے گا تو آپ کے پاس ابھی ٹائم بہت کم ہے تو اس لیے آپ جو ہے وہ تیاری شروع کر دیں ہم آپ کی بھرپور جو ہے مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ اپنی ٹوٹی بھی جاری رکھیں اور سار ساتھ ہماری ویڈیوز دیکھ بھی لیں اور سن بھی لیں دو دفعہ نمبر ایک سو ایکیس ریلوے ملازم کے کارے منصبی میں خلل ڈالنا یہ امپورٹنٹ سیکشن ہے جی اس ریلوے اکٹر اٹھارہ سو نوے کا اور سارے امپورٹنٹ جو پچھلے پانچھے ساتھ ہم نے سیکشن استعمال کی اس کے اندر یہ اس سیریز کا آخری سیکشن ہے کیونکہ ہم زیادہ جو امپورٹنٹ ہیں ان کو پہلے لے کر چلے ہوئے ہیں تو وہ اس کو پڑھ لیتے ہیں جی اس میں دو پوئنٹ ہے پہلا پوئنٹ ہے کوئی بھی مسافر یا شخص ریلوے برنا جائز طور پر داخل ہو تو اس کو بیس روپے تک جرمانا کی سزا ہوگی نمبر دو ہے اگر کوئی شخص یا مسافر جس کو کوئی ریلوے ملازم یا انتظامی یا داخل ہونے سے روکے یا چلے جانے کو کہے لیکن وہ انکاری ہو جائے یا حکم نہ مانے تو ایسے شخص کو پچاس روپے تک جرمانا کے سزا ہوگی اس کو وہاں سے نکال بھی دیا جائے گا اب دیکھیں جیس کا کیا مقصد ہے ریلوے ملازم کے کار منصبی میں خلق ڈالنا اب دو چیزیں ہیں کار منصبی کہاں کہاں ہوتا ہے یا تو ریلوے سٹیشن پہ کار منصبی سرنجام دے رہا ہوگا کوئی بھی ملازم کوئی کتار بنا رہا ہوگا یا کسی طریقے سے ٹکٹ دے رہا ہوگا وہاں پہ کتار بن رہی ہوگی کوئی اسوپیز ہوتی ہیں ہر ڈپارٹمنٹ کی تو اگر کوئی یا پھر ریلوے جو ہے ریلوے گاڑی جو ہے ریل گاڑی اس کے اندر جو ہے ریل انتظام یہاں ہے جو ملازم وہاں پہ سرکاری ملازم ہوں گے ریلوے کے ان کے کار منصبی کار منصبی سے مراد کیا ہوتا ہے آسان الفاظریں بتا دوں کار منصبی سے مراد جو ہے جس کو ہم اگریج میں بھی کہا جاتا ہے تو جو کام کوئی بھی سرکاری ملازم ریلوے ملازم جو کر رہا ہے اس کے اندر اگر کوئی رکاور ڈالے خلل کا مطلب ہوتا ہے رکاور ڈالنا ٹھیک ہے تو اگر کوئی رکاور ڈالے تو اس کو پھر کیا سزا ہوگی اب دو طریقے میں بتا رہا تھا پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ ریل گاڑی کے اندر ہو سکتا ہے دوسرا لیلوے سٹیشن کے اندر ہو سکتا ہے تو اگر کوئی شخص جو ہے پہلا ریل گاڑی والا پڑھ لیتے ہیں پہلے پوائنٹ میں ریل گاڑی کو بتایا کہ ہے دوسرے میں جو ہے وہ ریلوے سٹیشن کا کسی طریقے سے کوئی بھی پوائنٹ اور ہو سکتا ہے اب وہ پہلے پوائنٹ میں ہے کوئی بھی مسافری شخص ریلوے پر نجاز طور پر داخل ہو تو اس کو بیسر بجرمانے کے ساتھ ہوگی ٹھیک ہے جانبوجھ کہ کوئی شخص داخل ہوا ہے اس کا کام بھی نہیں ہے وہاں پہ اور ملا وجہ اس میں داخل ہو گیا اور وہاں پہ خلع ملا فرحیاں چیک کر رہے یا اپنے ٹکٹیں چیک کر رہے یا کوئی سامان چیک کر رہے لوگوں کا سوریوں کا تک یا کوئی اور ڈیوٹی سارا انجام دے رہا ہے تو اس میں خلع ڈا رہا ہے اس میں پھلے ہوا رہا ہے کوئی شخص بلا فرحیاں جانبوجہ آ گیا ہے رشت بنا رہا ہے تو اس کو جو ہے وہ بیسر بجرمانے کی سزا ہوگی اس کو نجاز طور پر جو کوئی داخل ہو گیا تو کوئی بھی ہو سکتا ہے نجاز طور پر آہ کوئی کئی مطلب لیے جا سکتے ہیں اس کے اس کو کیا ہوگا بھی سر پہ جرمانہ قصہ ہوگی دوسرے پوائنٹ میں ہے کہ اگر کوئی ریلوے انتظامیاں جو ہے اگر کسی پوائنٹ سے سال کے طور پر خدا نہ خاص تھا خدا نہ خاص تھا کہیں کوئی ایسا آہ حادثہ پیش آجاتا ہے کوئی ہوگا ہو جاتا ہے جس کے باعث جو گاڑی میں کوئی خرابی ہو جاتی ہے گاڑی کو روک دیا جاتا ہے تو انتظامیاں کہتی جی یہاں جو ہے وہ رشنہ بنائیں یہاں پہ وہ کوئی کارڈن کر دیتے ہیں کہ یہاں تک جو ہے وہ کوئی جو ہے بندہ یہاں پہ داخل نہ ہو تو وہ کوئی اپنا ورک سر انجام دے رہے ہوتے ہیں تو ایسے اگر کوئی شخص اس ایریے کے اندر جو ہے وہ داخل ہوتا ہے یا یا اگر وہ بلازم کہتے ہیں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں تو اب یہاں نہ رکھیں اگر وہ نہیں جاتا آگے سے بحث کرتا ہے یا لڑ پڑتا ہے جگڑتا ہے تو ایسے شخص کو پچاس روپے جرمانہ ہوگا اور اس کو وہاں سے نکال بھی دیا جائے گا تو اہی آپ کو سمجھ آگی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں پلیس دوستوں کے ساتھ شیئر کریں آپ جتنا زیادہ علم کو بانٹیں گے اتنا زیادہ علم بڑھتا ہے اور اللہ پاک کی زیادہ راضی ہوتی ہے دوستوں کے ساتھ بوز نہ رکھا کریں اپنے وارس اپ کروز میں شیئر کریں اپنے فیس بک بھی شیئر کریں نہ ہو سکتا ہے اللہ پاک آپ کو اس کے صدقے جو ہے وہ کامیاب کر دیں نئی ویڈیو کے ساتھ پر ملیں گے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ